سلام علیکم کونگرز 5 فیبریری کشمیر دے کے طور پر منایا جاتا ہے تو آج ہم کشمیر کے بارے میں ہی ڈسکس کریں گی کہ کشمیر کیا ہے کس جگہ پر واقع ہے اور دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے تو پرسٹا فال تو جو کشمیر ہے وہ جو برسگیر ہے یا جو انڈیا پاکستان ہے اس کے نورڈن سائٹ پر جیوگرافیکلی نورڈن سائٹ پر واقع ہے یہ ایک ویلی ہے یہ ایک وادی ہے جو بہت دلچسپ بہت خوبصورت ہے یہ پہاڑوں میں ہے اور اس میں کافی جنگلات اور درستوں سے گری ہوئی ہے جو بھی ایک دفعہ اس کو دیکھتا ہے اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے اس لیے اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ جنت مسئلہ لوگ بہت زیادہ کشمیر کو پسند کرتے ہیں سیاحت کے لیے بھی اور لوگ یہاں پر آ کر رہنا بھی چاہتے ہیں کیونکہ یہ بہت خوبصورت اور دلچسپ جگہ ہے اس لیے آج بھی کئی حکمران یہ چاہتے ہیں کہ وہ زور زبردستی سے کشمیر ویلی کو اپنے ساتھ ملانے تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنے ذاتی مفاد حاصل کریں وہ لوگوں کو نہیں دیکھ رہے وہ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے ظلم و ستم کر رہے ہیں تو ہسٹری کیا ہے کشمیر کی پسٹ پلینیم کے جو خاف ہے پسٹ اس میں ہندویزم جو ہے وہ کشمیر ویلی میں آنا شروع ہوا اور آستہ آستہ بہت زیادہ ہندویزم کشمیر ویلی میں اس بادی میں پھیل گیا اس طرح ایک جو سٹیٹ ہے وہ ہندویزم کے انڈر آگئے لیٹر ہندویزم کے بعد یہاں پر بودیزم جو ہے اس نے بھی اپنا ایک پوزیشن حاصل کرنا شروع کی اور بہت زیادہ انکریز ہوتا گیا اس کے بعد کئی مختلف مذائب جو ہیں وہ کشمیر ویلی کے طرف آنا شروع ہوئے کیونکہ جیسے ہی لوگوں کو پتا چلتا گیا کہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے ایک بہت ہی دلچسپ وادی ہے لوگوں نے اس کا رخ کرنا شروع کیا مختلف مذائب کے لوگ جو ہے وہ یہاں پر آنا شروع ہوئے اور آستہ آستہ اپنے آپ کو بڑھانا انہوں نے شروع کر دیا اسی طرح جو اسلام کے ماننے والے ہیں یا جو مسلم ہے اسلامیزیشن جو ہے وہ تھرٹین تو فٹین سینچری جو ہے وہ یہاں پر کشمیر ویلی میں آرائز ہونا بننا شروع ہو گیا جہاں پر لوگ جو اسلام کو ماننے والے ہیں وہ آئے اور ایونچلی جو ہے وہ دوسرے جو مذائب ہیں ان میں کم ہی آنا شروع ہوگی کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے تو اسی لیے جس طرح لوگوں کو اسلام کے بارے میں معلومات ملتی ہیں وہ اپنے مذائب کو چھوڑ کر تک کر کر اسلام میں آنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ اسلام میں تمام چیزیں جو ہیں وہ حق ہیں وہ سچ ہیں تو اسی کے بعد 13-15 سنسری کے بعد ہی کیا ہوا کہ کشمیر میں اسلام کا بہت زیادہ بول بالا ہونے لگا اور پھر اسلام بڑے ہی بسی طریقے کے ساتھ کشمیر ویلی میں پھیل گیا 1349 میں شامیر جیئے وہ پہلا مسلم حکمران کشمیر ویلی کا بنا جس کے بعد مسلمانوں نے تقریباً پانچ سنسریز تک اس جگہ پر راج کیا حکمرانی کی جس میں مغل ایمپائر بھی آ جاتا ہے جنہوں نے 1566 سے 1351 تک ویلی پر حکمرانی کی اس کے بعد افغان دورانی ایمپائر جو ہے اس نے بھی کشمیر ویلی پر 1447 سے 1819 تک حکمرانی کی اتنا مسلمان جو ہے انہوں نے مختلف دور میں یہاں پر حکمرانی کی کیونکہ یہاں پہ اسلام جو ہے وہ کافی اچھے طریقے سے پھیل گیا تھا اب اس کے بعد کیا ہوا کہ دورانی ایمپائر کے بعد سکھوں نے جو ہے وہ کشمیر کے اوپر قبضہ کر لیا ٹیک آور کر لیا قبضہ کر لیا کشمیر ویلی کے اوپر سکھ برادری کی طرف سے جو سردار ہیں ان کی طرف سے 1846 میں جب پسٹ انگلو سکھ وار ہوئی انگریزوں کے ساتھ بریٹش کے ساتھ جب سکھ کی وار ہوئی تو سرداروں کی جو جنگ ہوئی اس جنگ میں ان کو نکامی کا سامنا کرنا جس کی وجہ سے یہاں پر انگریزوں نے اپنی حکمرانی جمعانی شروع کر دی اب چونکہ سکھوں کی شکست کے بعد انگریزوں نے یہاں پر قبضہ کیا اور مختلف معاہدے چاہے وہ تیٹی ہو لاہور کا یا وہ امریس سر کا ان کے ذریعے انہوں نے یہاں پر اپنی حکمرانی قائم کی جس کے بعد انہوں نے جمعوں کا جو راجہ تھا جس کا نام گلاب سنگھ تھا اس کو کشمیر کا حکمران بھی بنا دیا گیا ان کی طرف سے ان کے انڈر جو ہے وہ گلاب سنگھ کشمیر پر بھی حکمرانی کرنے لگا جو پہلے جمعوں پر حکمرانی کر رہا تھا اور پھر گلاب سنگھ کی جو آگے نسلے ہیں انہوں نے کشمیر پر بریٹش لوگوں کے انڈر ان انگریزوں کے انڈر کشمیر پر حکمرانی انیس سو سنٹالیس تک ان بریٹش لوگوں کے انڈر ہی جو ہے وہ سکھوں کی حکمرانی اس پر رہی اس حکمرانی کے بعد جب برزگیر میں بھی ہندو مسلم تنازہ شروع ہوا یہ بتایا گیا یہ کہا گیا کہ ہندو اور مسلم ایک برزگیر میں دو قومیں رہتی ہیں ان کو علیدہ ملک دینا چاہیے کیونکہ ان کی علیدہ زبان ہیں ان کی علیدہ ثقافت ہیں ان کی علیدہ مذہب ہیں تو ان کو ڈیوائیڈ کر دینا چاہیے جو ایک اچھی بات ہے تاکہ وہ بھی نہ ڈسٹرب ہو جو مسلمان ہے وہ اپنی عبادت گاؤں میں اچھے طریقے سے عبادت کریں اور جو ہندو ہیں وہ بھی اپنی عبادت گاؤں میں اچھے طریقے سے عبادت کریں نہ وہ ان کو ڈسٹرب کریں نہ وہ ان کو ڈسٹرب کریں تو یہ ایک بہت ہی اچھا فیصلہ بہت ہی جدوجہد کے بعد کیا گیا نبے سال کی ایک پوری سیچوئیشن بنی رہی جو آزادی کی تحریکیں چلتے نہیں ان کے بعد یہ فیصلہ ہوا اب اس فیصلے کے مطابق یہ ہونا تھا کہ جو مسلم میجورٹی والے علاقے تھے ان کو ایک ریاست بنا کر پاکستان کا نام دے کر پاکستان کے انڈر دینا تھا اور جو ہندو میجورٹی والے علاقے تھے اس کو انڈیا کے اندر بھارت کے اندر دینا تھا اس طرح بڑے ہی اچھے طریقے سے ڈیویجن جو ہے وہ پارٹیشن کرنی تھی لیکن چونکہ کئی غرداریوں کی وجہ سے کئی حکمرانوں کی وجہ سے کئی لوگوں کی وجہ سے جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کسی کو اس کا حق دے لوگوں کا حق تھانے والوں کی وجہ سے مختلف تحریکوں میں جو غردار شامل تھے ان کی وجہ سے اور بریٹش ایمپائر کی غرداریوں کی وجہ سے بہت ہی ایسے معاملات دیکھنے کو ملے کہ کئی ایسے علاقے جن میں مسلم میجورٹی تھی وہ بھی گاندی کے انڈر انڈیا کو دے دئیے گئے مسلمانوں کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ زیادتیاں کیئے گئے اور کئی علاقے جن میں مسلم میجورٹی تھی وہ ان کو دے دئیے گئے جیسا کہ مشرقی پاکستان جو ہے وہ اس کے اور مغربی پاکستان کے درمیان انہوں نے کوئی تعلق زمینی نہیں رکھنا چاہا انہوں نے کوئی اس کو ایسی اہمیت نہیں بکشی جس کی وجہ سے ان کا شروع سے ہی یہ ارادہ تھا کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں علیدہ ہو جائیں جو کہ بعد میں ہوا اسی طرح کشمیر کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے انہوں نے جبکہ ایک بریٹش ریپورٹ کے مسلم کی تھی تو کیونکہ اس بیانہ پر اس ریپورٹ پر کشمیر کو پاکستان کا حصہ دینا تھا انہوں نے کشمیر کو ایک متنازع علاقہ قرار دے کر اس کو ایک مسئلہ قائم کر دیا مسئلہ کشمیر بنا دیا کہ کشمیر انڈیا کو ملے یا کشمیر پاکستان کو ملے یہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ بنا جو دونوں ممالک کا آپس میں جگڑے کی بنیاد بنی اب کیونکہ کشمیر ایک دلچسپ وادی اور ایک خوبصورت علاقہ ہے کشمیر جنت کی طرح کہا جاتا ہے وہ لوگ بھی چاہتے تھے کہ کشمیر ان کو ملے جبکہ مسلمانوں کا پاکستان کا یہ حق تاکہ کشمیر اس کو ملے چونکہ اسی پرسنٹ عبادی مسلمانوں کی تیری اور پارٹیشن کے اصول کے تحت یہ چیز تھی کہ اسی پرسنٹ عبادی جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے تو اس کو مسلمانوں کے پاکستان کے انڈر دیا جائے جو نہ دیا گیا زیادتی کے درو ان کی غرداریوں کے تیری جنوری 1949 میں یونائٹی نیشن کمیشن فور انڈیا اینڈ پاکستان ریزولیشن پاس کی گئی ایک بنائی گی یو این سی آئی پی یہ بنائی گی جس کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا تھا اور یہ بتانا تھا کہ واقعی ہی وہاں پہ مسلمانوں کی میجورٹی ہے اس کو مسلمانوں کے انڈر دیا جائے پاکستان کے انڈر دیا جائے تو اس کے درو بھی کہیں باتیں جو ہے وہ چلی لیکن بھارت کے لوگوں کی غرداریوں کی وجہ سے ان کی ان تحریکوں کی غرداریوں کی وجہ سے کہیں جگہ پہ ریزولیشن کے معاہدے ہوئے اور ان معاہدوں کو پھر انہوں نے ٹوڑ دیا اور وہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ وہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے انڈر دیں جو کشمیریوں کا بھی حق ہے اور جو پاکستانیوں کا بھی حق ہے تو اس کمیشن نے اس ریزولیشن نے یہ چیز بیان کی کہ ہم کشمیر کو فری پولنگ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ پول کریں گے کہ انہیں پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ یا بھارت کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے تو جبکہ پولنگ میں بھی کشمیری لوگ یہی چاہتے تھے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہو تو پھر بھارت کی طرف سے غرداریاں کی گئی جن کے ٹو پھر وہ ریزولیشن کو فیل کیا گیا اور اسی کی بنا پر پاکستان اور بھارت میں تین جنگیں اب تک ہو چکی ہیں مسئلہ کشمیر کی وجہ سے ہی انیس سو پیسٹھ کی جنگ انیس سو اکٹر کی جنگ اور انیس سو نینیانمے کی جنگ پاکستان اور انڈیا میں تین جنگیں ہوئی جو بھارت کے مطابق ساری جنگیں وہ جیتا جو ان کی خوش فہمی ہے کہیں جگہ پر ان کی خوش فہمیاں جو ہیں وہ ان کو ہار کا سبب بندی تو ان کی خوش فہمیاں ان کے ساتھ رہنے دیں لیکن بات اصل یہ ہے جب اس کمیشن کے طرف جو انڈیا اور پاکستان کے لئے بنائی گئی جس کے طرح یہ ریزولیشن پاس ہوئی جس کے طرح یہ کہا گیا کہ پری پولنگ کرواتے ہیں اس کے طرح بھی پاکستان کے ساتھ ملنا تھا کشمیر کو لیکن انڈیا کی گرداریوں کی وجہ سے بھارت کی گرداریوں کی وجہ سے کشمیر کو نہ ملایا جا سکا انہوں نے ہمیشہ اس کی مخالقت کی اس کے خلاف پروپرگنڈے کیے کیونکہ انڈویزن کی مینورٹی ہے کشمیر میں تو کشمیر کو پاکستان کے ساتھ ملنا چاہیے اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہی ہے یہ ان کی بھول ہے انہوں نے قفضہ کیا ہوا ہے تو کشمیر چھیننا ان کا ہمیشہ مقصد رہا ہے اب بھی دو ازار انیس میں بھی انہوں نے کیا کام شروع کیا کہ کشمیر میں مظالم دھانے شروع کر دی اپنی فوجیں کشمیر کے اندر داخل کی جو کئی بار پہلے بھی انہوں نے داخل کی تھی کشمیر جو ہے اس کی فری پولنگ کا بھی کمیشن کی طرف سے کھا گیا لیکن انڈیا کی گرداریوں نے ہمیشہ ہی پاکستان آرمی کے ساتھ جرد پر جاری رکی ان پر فائرنگ کیے رکی اس کمیشن نے یہ ریزولوشن بھی پاس کی کہ سیز فائر کرے فائرنگ کو روکے اور کشمیر کو فری پولنگ کے ذریعے اس کا فیصلہ کیا جائے لیکن جب بھی فیصلہ آیا آج بھی فیصلہ کشمیر کی طرف سے آتا ہے تو وہ پاکستان کے حق میں آتا ہے جو انڈیا کی نسو پر پاؤں رکھ دیتا ہے اور انڈیا اس سے اور بھارت اس سے گبرانے لگ جاتا ہے بھارت ڈرنے لگ جاتا ہے چونکہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے ہی نہیں تو بھارت کبھی بھی اس پر اپنا حق نہیں جتا سکتا بھارت نے زبردستی مختلف طاقتوں کی مدد سے کشمیر پر قبضہ کرنے کی فل کوشش کی نہیں ہے اور وہ لوگوں پر مظالم جا رہا ہے کسی کو انسانیت جہاں پر نظر نہیں آ رہی ایک بندہ بھی قتل ہو جائے کسی فارن کنٹری میں تو وہ لوگ قرام مچا دیتے ہیں جبکہ ہزاروں سٹوڈنٹ اور ہزاروں طرح کے لوگ کشمیر میں روز شہید کیے جا رہے ہیں ان پر کسی کی نظر نہیں پڑھ رہی انڈیا آرمی کو کوئی روک نہیں پا رہا یہ لوگ ظلم و ستم کر رہے ہیں اور ہم مسلمان ہم پاکستانی کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں نے مختلف چیزوں کے اندر پھنسایا ہوا ہے چاہے وہ سوشل میڈیا کا ٹک ٹاک ہو چاہے وہ سوشل میڈیا کا اسٹاگرام ہو اور اس طرح کے مختلف ایپس ہو ہمیں ان کے اندر پھنسا دیا گیا ہے چونکہ اگر مسلمانوں نے حمد کی اور مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی تھان لی تو مسلمان جہاد کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو حل کریں گے اور جب مسلمان اس چیز کو تھان کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بھی نہیں مسلمان کو روک سکتا مسلمان شہید ہونے کے لیے لڑتا ہے مسلمان اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے شہید ہونے تک راضی ہے تو مسلمان کے ساتھ کوئی لڑائی اس وقت تک کر کے مسلمان کو نہیں عرا سکتا جب تک مسلمان خود اپنے آپ کو نہیں عرا سکتا تو یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم پاکستانی مسلمان جو ہیں ہم اس چیز سے ان سوشل میڈیا سے نکل کر کشمیر کی طرف توجہ دے اور توجہ دے کہ اپنے حق کو اپنی زمین کو اپنے کشمیر کو اپنے بھائیوں کو ان کو اپنی بہنوں کو حاصل کریں اپنے ساتھ ملائیں ان کا حق ان کو دیں ان کو ایک ازاد گیاست کا حق دیں تاکہ وہ بھی ہماری طرح اپنے مذائب کا اچھے طریقے سے اعترام کر سکیں اپنی عبادات کر سکیں اور اپنی فیملیوں کے ساتھ خوشی سے رہ سکیں کشمیر کو انڈیا کے مظالم سے ازاد کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم تمام مسلمان نوجوان اور جتنے بھی مسلمان ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر ہم اس چیز کو انٹرنیشنلی ہر پوائنٹ سے ہر پوزیشن سے اروز کریں نہ صرف پانچ فیبرری والے دن ہم جنڈیاں لگا کر اور کشمیر کے گانے گا کر ان سے کشمیر کو بچائیں جس طرح وہاں پر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے نہ حق ان کو بچائیں انڈیاں آدمی کو کشمیر سے بگائیں نہ حق شادتیں ہوئی جا رہی ہیں لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے ہمیں ان کو بچانا ہوگا صرف زبانوں سے یا ترانوں سے یا گانوں سے ہم کشمیر کو نہیں بچا سکتے اگر ہم اپنا حق حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر ہم اپنی زمین اپنے پاس لانا چاہتے ہیں اگر ہم اس پر واقعی آئینی قانونی طور پر اپنا حق جتانا چاہتے ہیں تو ہمیں پریکٹیکل ورک کرنا ہوگا ہمیں کشمیر کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا ہمیں ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر انٹرنیشنل جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کو آواز دینی ہوگی ہمیں ان کو آواز دینی ہوگی ہمیں ان کو یاد دلانا ہوگا کہ اگر ایک آدمی بھی تمہاری طرف قتل ہو جائے تو تم اس کا وابیلہ کرتے ہو جبکہ ہمارے بھائیوں کو شہید کیا جا رہا ہے یہ تمہیں نظر کیوں نہیں آگا جب تک ہم پریکٹیکل ورک نہیں کریں گے ہم اپنے بھائیوں کو نہیں بچائیں گے کشمیر کا مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا کشمیر کی فری پولنگ ہونی چاہیے کشمیر کے لوگوں کا حق ان کو ملنا چاہیے جیسے وہ چاہتے ہیں یہاں پر نہ کسی ادھر کے حکمران کی سنے نہ کسی ادھر کے حکمران کی سنے یہاں پر انٹرنیشنل کنٹریز کو یونینز کو یورپی یونینز کو سب کو یون کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ وہ کشمیریوں کا حق ان کو دیں وہ کشمیریوں کو کہیں کہ آپ چنیں اور پھر جس کو کشمیر چنیں اس کے ساتھ کشمیر کو ملایا جا سکے ان مظالم کو ختم کیا جا سکے ہم مسلمان جہاد کر کے مظالم کو ختم کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو کشمیر ہمارا ملک ہے کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے کشمیر کے لیے ہمیں برک کرنا ہے کشمیر جنت ہے اور جنت نہ کبھی کسی کافر کو ملی ہے اور نہ ہی کبھی کسی کافر کو ملے گی کشمیر جنت ہے جو مسلمانوں کی ہے اور مسلمانوں کو اپنا حق ان سے چھیننا پڑے گا اپنے بھائیوں اپنے بہنوں کی عزت کو بچانا پڑے گا اور مزید ناحق مظالم کو روکنا پڑے گا پریکٹیکل تو پانچ فیبریری کو صرف زبان کے ساتھ یا تھگموں کے ساتھ نہ منایا جائے کوئی نہ کوئی ایسا سٹیپ ہمارے حکمرانوں کی طرف سے اٹھایا جائے ہماری عوام کی اپیل ہے کہ ہمارے بھائیوں کو ان مظالم سے بچایا جائے